اسلامی قوم میں بابا نظامی کا اپنا الگ ہی مرتبہ ہے اور ان کے ارس پاک کے موقع پر شہر بھر میں عام لنگر لگائے جا رہا ہے ایسا ہی ایک لنگر سیکرچی جاؤں مسجد کی بغل میں بابا نظامی لنگر کمیٹی کے جانے سے لگائے گیا بابا نظامی کے ارس پاک کے موقع پر عام لنگر کا احتمام کیا جاتا ہے اس ورش بھی بھیلائی شہر بابا نظامی کا ارس پاک پورے شان و سوقت کے ساتھ بنا رہا ہے اور بھیلائی میں اس موقع پر جگہ جگہ عام لنگر کا ایوجن اسلامی قوم دورہ کیا جا رہا ہے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک بار پناہ بابا نظامی لنگر کمیٹی نے اس ورش بابا نظامی کے ارس پاک کی خوشیاں مناتے ہوئے عام لنگر لگایا اس لنگر میں لگ بھگ دو سے تین ہزار لوگوں نے لنگر کا سواہ چکھا اور اس موقع پر کمیٹی کے پتہ دیکاریوں نے بابا نظامی کے جیون پر پرکاش ڈالتے ہوئے انہیں قوم کا بہترین مارگ درشک بتایا ایوام ان کے جیونی سے آدھرس لے کر ان کے بتائے مارگوں پر چلنے کا سنگ کر بھی لیا یہ ہمارا آٹھوہ سال کا کارکرم ہے حضرت بابا نجام الدین کمریا والے کے پورس میں ہم لوگ اس کو مناتے ہیں اور سب کو اسے پھیج پاتے ہیں لوگ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اور جدہ جدہ لوگ جھوڑ جائیں اس میں اور ترقی ہو اس میں کسی انڈیجوال کا کوئی ہاتھ نہیں رہتا ہے سب سامو ایک گروپ روپ سے ہم لوگ اس کارکرم کو ایجوید کرتے ہیں اور اس میں ہم لوگ چھپلتا پراث کرتے ہیں اپنے نام بتا ہے میرا نام سید مصطفیٰ یہ باوہ نظامی کی یاد میں جو ہے منائے جاتا ہے یہ آٹھوہ مسلسل جو ہے پروگرام ہے اور اس لگتار آٹھ سالوں سے جو ہے منا رہا ہے اور جو ہے ہر دھرم کے لوگ اس میں جو ہے سامر ہوتے ہیں سب کا جڑے اس میں تاؤن رہتا ہے اور سب ہی دھرم کے بیٹھ کے ساتھ میں جو ہے کھا دی ہیں اور مسلسل آٹھ سالوں سے یہ کنٹینیو جو ہے بڑے پیمانے میں چل رہا ہے یہ باوہ نظامی کا ارس ہو رہا ہے ہر سال یہاں ارس ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا پریندگر میں اب یہاں شروع کہیں آٹھ سال ہو گئے یہ آلاؤ میدان ہے پہلے یہاں محرم کا آلاؤ ہوتا تھا اب دھری دھری یہاں لنگا کا شوق کی ہے اور یہ باوہ نظامی مہدہہ کے بہت اچھی بزرگ ہیں ان کے ماننے والے پوری شہتیز گڑ میں ہیں اس لئے ان کے ارس ہی منائے جاتا ہے اور باوہ نظامی کے چینی والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہاں سے یہاں ارس کریں اور یہاں زیادہ لوگ لنگر کھائیں اس لئے لنگر کیا ہے یہ ہمارا آٹھ ماہ سال ہے ہر سال محرم ہی کرتے ہیں اور یہ آلاؤ میدان ہے آلاؤ میدان میں ہی ہمیں کرتے جائے بندیل خند کے مہدہ سے ہیں اور باوہ کمھریہ کے نام سے جو سنٹھ ہوئے وہ لوگوں نے جو بھلائی جب بسنا چالی ہوئا پس پنچھپن میں تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ لوگ سب کھیتی کسانی والے لوگ تھے پڑے لے لوگ تھے نہیں تو سب کو بولے کہ تم لوگوں کے لیے یہ دکھن میں معلوم نہیں تھا کہ بھلائی کیا ہے دکھن میں کار کھانا کھلایا وہاں آپ لوگ جاؤ اور جو جاتا تھا ایک روپے دیتے تھے وہ کہہ رہے تھے کھرچ مات کرنا اور واپس بھی نہیں آنا تو جو یہاں پر آ گئے ہیں ان کے بچے اور ان کو سب خوشال زندگی جی رہے ہیں اور وہاں بھی امن چین ہے اور یہ جو لنگر ہوتا ہے یہ بھائی شروع سے اشارہ کراتے رہے ہیں 20-25 سال سے کرا رہے ہیں آگے بھی کریں گے اور یہ بابا نجانو کے لنگر ہر جگہ ہوتا ہے دنیا میں تو یہ اس کا کھانے سے یہ پرساد ہوتا ہے اور اس کا پھائیدہ آپ کو کبھی بھی ملتا ہے بیماری میں کام آتا ہے پرسانی میں کام آتا ہے تو اس لئے یہ کیا جاتا ہے کلیار کے لئے میرا نام کمرونیشا ہے اور ہم لوگ یہاں لگا تار آٹھ دس سالوں سے لنگر کروا رہے ہیں اور بہت اچھی کافی تعداد میں عورتیں آتی ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں اس سے بھی بڑا ہو اور ساری جگہ سے آئے اور کافی اچھا لگتا ہے اس میں چاپ میں کورا مین پرائیم جگہ ہے تو کافی لوگ اچھے سے آ جاتے ہیں اور اچھا ہوتا ہے کافی لوگ آگے بڑ چڑھ کے مدد کرتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں گریبوں کے لئے چل رہا ہے تو کوئی بھی آئے گریبوں امیروں ایک ساتھ بیٹھ کے یہاں کھانا کھائے کوئی کسی کے لئے سپیشل ارینجمنٹ نہیں ہے سب کے لئے آم ہے اور ہر آم انسان آئے اور بیٹھے کھائے اور ہر سال آٹھ سال سے چل رہا ہے کنٹینیو اور ایسے انشاءاللہ چلتا رہا ہے جا آپ پل کرنا چاہتے ہیں اور بھی مہلاؤں اور مہلاؤں آئے اور مہلاؤں آئے اچھے کام ہیں لوگوں کو کھانا کھنانا نیک کام ہے اچھا کام ہے اور اور اس سے جڑیں اور لوگ اس سے آگے ساگے پریرے رہی تھے شکریہ گور طلبے کی بابا نیجامی مولتا مہلاؤں چھتر کے مانے جاتے ہیں اور انہوں نے اپنے انیائیوں کو روجگار تلاش نے مدی بھارت کی طرف روانہ کیا تھا جس کے بعد مہلاؤں چھتر کے لوگ مدی بھارت میں آگر نیواز کرنے لگے اور اپنا جیون خوشحالی سے جینے لگے گرینڈ ایسی ای نیوز کے لیے بھیلائی سے ویڈیو جنرلیس پرابین مرزی کے ساتھ سنتو شرمک ریپورٹ مہلاؤں چھتر کے لیے